بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے اس ویلوگ میں ہم آپ کو سلطنت امان کے بادشاہ کابوس بن سید کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے اور ساتھ میں ان کے محل کا وزٹ بھی کروائیں گے اس وقت ہم بادشاہ کابوس کے محل کے بلکل سامنے کھڑے ہیں تو اب ہم آپ کو بادشاہ کے حالات زندگی سے آگاہ کرتے ہیں کابوس بن سید 18 نومبر 1940 میں سلالہ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 10 جنوری 2020 میں ہوئی 20 جولائی 1970 سے 2020 تک اپنی موت تک امان کا سلطان رہے وہ آل سید کے گھر کے بانی کی پندروی نسل کی اولاد ہیں وہ اپنے وقت کے مشرق وستہ اور عرب دنیا میں سب سے طویل عرصے تک خدمات سرانجام دینے والے رہنمات ہیں انہوں نے تقریباً نصف صدی حکومت کی وہ مسکت اور امان کے سلطان سید بن تیمور کے اکلوتے بیٹے تھے کابوس نے جدیدیت کی پالیسی پر عمل درامت کیا اور اسی وجہ سے اپنے والد کی طرف سے کافی پابنیوں کا سامنا کرنا پڑا کابوس نے جدیدیت کی پالیسی پر عمل درامت کیا انہوں نے امان کی بین الاقوامی تنہائی کا خاتمہ کیا ان کے دور حکومت میں میار زندگی میں اضافہ ہوا اور ملک میں ترقی ہوئی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے اپنی موت کے بعد ایک جانشین کے لیے احتیاط کے طور پر ایک خط چھپا دیا جس میں ان کے جانشین کا نام لیا گیا تھا اس خط میں ان کے قزن حیسم بن تارک کو بطور سلطان جانشین مقرر کیا گیا ستمبر 1962 میں رائل ملیٹری اکیڈمی سنڈ ہارس میں تاخل ہوئے اور برطانی فوز میں شامل ہوئے اور پہلی بٹالین کیمرانین سکوٹش رائپنز میں تینات ہوئے جرمنی نے ان کے ساتھ ایک سال تک خدمات سر انجام دی اپنی ملیٹری سروس کے بعد کابوس نے انگلینڈ میں لوکر گورمنٹ کے مضامین کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنی تعلیم لیسلی چانسی کے زیر احتمام وائل ٹور کے ساتھ مکمل کی 1966 میں ان کی باپشی پر ان کے والد کی طرف سے ان کو سلالہ کے الحسن محل میں نظر بندی کے تحت رکھا گیا انہیں سرکاری امور سے بلکل الگ تھرک رکھا گیا کابوس اسلام اور اپنے ملکی تاریخ کا متعلیہ کرتے تھے ان کے ذاتی تعلقات محل کے چند عہدداروں تک محدود تھے جو ان کے والد کے مشیروں کے بیٹے اور چند غیر ملکی دوست تھے سلطان نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو ترقی پذیر منصوبہ بندی کے عمل میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور کابوس نے اپنی تبدیلی کی خواہش کو ظاہر کرنا شروع کر دیا جس کی خاموشی سے ان کے غیر ملکی مہمانوں نے حمایت کی کابوس نے 23 جولائی 1970 کو اپنے والد کے خلاف کامیاب بغاوت کی ملک کی تنہائی کو ختم کرنے اور ٹیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو جدید اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کے بعد اعلان کیا کہ یہ ملک اب مسکت اور امان کے نام سے نہیں رہے گا بلکہ اپنے سیاسی اتحاد کو بہتر انداز میں ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام سلطنت امان رکھ دیا اس بغاوت کو برطانیہ نے سپورٹ کیا لندن میں ایم سکسٹین، سرکاری ملازمین، محکمہ دفاع اور دختر خارجہ میں اس کا منصوبہ تیار کیا گیا اور وزیراعظم حیرل ویلسن نے اس کی منظوری دی اپنی بادشاہت کے ابتدائی دور میں ہی سلطان کو جنوبی یمن میں کمیونسٹ شورش کا سامنا کرنا پڑا سلطان نے بالاخر ایران کے شاہ، بغدن کی فوج، برطانی خصوصی افواج اور شاہی فضائیہ کی مدد سے اس حملے کو ناکام بنایا جب کابوس نے اقتدار سنبھالا تو ایک جدید ریاست کے چند اصول تھے امان ایک غریب ترقی پذیر ملک تھا انفرا سٹرکچر، ہیلٹ کیئر اور تعلیمی سہولیات کا فوجدان تھا صرف دس کلومیٹر کی پکی سڑکیں تھیں اور آبادی کا انحصار کھیتی باری اور ماہی گیری پر تھا کابوس نے تیل کی آمدنی کا استعمال کرتے ہوئے ملک کو جدید بنایا سکول اور ہسپتال بنائے گئے اور ایک جدید انفرا سٹرکچر بچھایا گیا سینٹو کلومیٹر نئی سڑکیں پکی ہوئیں ایک ٹیلی کمیونکیشن نیک وک بنایا گیا مندرگاہ اور ہوائی اڈے کے پراجیکٹ مکمل کیے گئے اور بجلی کی فراہمی کا کام کیا گیا حکومت نے پانی کے نئے ذرائع کی تلاش شروع کر دی اور حکومت نے ترقیاتی منصوبوں میں پرائیویٹ انٹرپرائزز کی حوصلہ افضائی کی بینک، ہورٹلز، انسٹورنس کمپنیاں اور پرنٹ بینڈیا سامنے آنے لگا جیسے ہی ملک معاشی طور پر ترقی کرتا گیا امانی ریال کو دیگر کرنسیوں کی جگہ قومی کرنسی کے طور پر قائم کر دیا گیا بعد میں اضافی بندرگاہیں تعمیر کی گئیں اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں کابوس نے امان میں غلامی کا خاتمہ کیا کابوس نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ متلک بادشاہت کا تھا امان میں چیک ان بیلس کا کوئی نظام نہیں تھا اور اس طرح تمام افتیارات کی کوئی الہتگی نہیں تھی سلطان کے دور حکومت میں تمام طاقتیں سلطان کے پاس متقیز تھیں انہوں نے نسلح افواد کے چیپ آف سٹاف وزیر تفاق وزیر فارجہ اور امان کے مردی بینک کے چیئرمین کے طور پر خدمات سر انجام دی انیس سو ستر تک تمام قانون سازی شاہی فرمانوں کے ذریعے جاری کی گئی سلطان ججوں کی تقریری کرتا اور معافی اور سزائیں دے سکتا تھا سلطان کا اختیار ناقابل تسخیر تھا دوہزار گیارہ میں امان میں احتجاج کے ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں تنخواہوں میں اضافے زندگی گزارنے کے کم اخراجات مزید ملازمتوں کی تخلیق اور بدانوانی کے خلاف احتجاج کیا گیا اس احتجاج کے دوران گرفتاریوں کی لہروں میں کئی احتجاجی رہنماؤں کو حراست میں لے کر رہا کر دیا گیا اور ملک میں حالات کے خلاف ادم اتمنان کی لہر دوڑ گئی تاہم یہ واضح نہ ہوا کہ آیا مظاہرین سلطان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں یا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت بہتر طریقے سے کام کرے سابوس کے دورے حکومت میں دیگر عرب ریاستوں کی بنسبت ایران کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے گئے اور مغرب اور ایران کے درمیان توادن برقرار رکھنے میں غیر جانب دار رہے جس کے نتیجے میں امان اکثر امریکہ اور ایران کے درمیان سالسی کے طور پر کام کرتا ہے سابوس میں دوہزار تیرہ میں سالسی کے طور پر امریکہ اور ایران کے خوضیہ مذاکرات کرائے جس کی وجہ سے بین القوامی جوہری معاہدہ ہوا جس سے امریکہ دوہزار اٹھارہ میں دستبردار ہو گیا 2011 میں کابوس نے امریکی کو پیماؤں کی رہائی کی سہولت پراہم کی اور ان کی آزادی کے لیے ایک ملین ڈالر ادا کیے 2014 میں کابوس بڑی آنٹ کے کینسر میں مقتلا ہوا جس کے لیے اس نے بہت علاج کروایا 14 دسمبر 2019 کو اس کو اطلاع ملی کہ وہ صرف چند دن کا مہمان ہے اور اس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اس لیے انہوں نے بینجیم کے ان لیون میں طبی علاج کے لیے مقصر قیام کے بعد اپنے گھر کا رکھ دیا کیونکہ وہ اپنے ہی ملک میں مرنا چاہتے تھے ان کا انتقال 89 سال کی عمر میں 10 جنری 2020 کو مسکت سے بالکل باہر اپنی ذاتی رہائشگاہ بیت البرکہ میں ہوا اگلے دن حکومت نے تین دن کے قومی سوک کا اعلان کیا اور کہا کہ ملک کا پرچم 40 دن تک آدھا لہر آیا جائے گا قیر، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بہرین، لبنان اور مصر نے سرکاری اور نیجی شعبوں میں تین دن کے لیے سرکاری کام بند کرنے کا اعلان کیا بھارت اور بنگلہ دیش نے ایک دن کے سوک کا اعلان کیا یونائٹڈ کنگم نے احترام کی علامت کے طور پر جھنڈوں کو آدھا لہر آیا امار میں ہر سال 18 نومبر آپ کا یوم پیدائش قومی چھوٹی کے طور پر منایا جاتا ہے اور ان کے اقتدار سنبھالنے کے دن 20 جولائی کو نشات سانیہ کے طور پر منایا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کا فیڈ بیک اپنے کمنٹس کی صورت میں ضرور دیجئے گا و السلام موسیقی